بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حافظ عبد المتین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویلیج بزنس پوائنٹ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں فیزیبیلٹی رپورٹ پیش کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ ایک گائے سے آپ مہانہ کتنا کما سکتے ہیں اس کے اخراجات کیا ہیں آمدن کیا ہے اور اس کے بعد اس کا پرافٹ منافع کتنا ہوگا ایک گائے سے پانچ گائے سے کتنا پرافٹ ہوگا دس بیس اور سو گائے سے کتنا پرافٹ ہوگا تو دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو فیزیبیلٹی رپورٹ بنانے سے پہلے آپ کو یہ ایک چیز بتاؤں گا کہ ہم نے فیزیبیلٹی رپورٹ بنانے کے لیے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک کٹیگری پہلے نو مہینے بی کٹیگری دسوہ مہینہ اور سی کٹیگری ڈرائی پیریٹ یعنی آخری دو مہینے تو دوستو سب سے پہلے جو ہے ہمارا ایک کٹیگری پہلے نو مہینے جس میں دودھ جانور کا ہوگا مطلب پریگرنٹ سوہ دینے کے بعد دوستو یہ ایک گائے جو بیس لٹر دودھ دے اس کی جو میں نے قیمت رکھی ہے وہ اندازن میں نے لگائے ہیں ساڑھے چار لاکھ روپے آپ کے علاقہ کے اندر وہ کم بیش ہو سکتی ہے دوستو خرچہ فی دن ایک گائے کا تو دوستو چارہ سائلیج یہ جو ہے وہ ایک دن میں فی جانور جو ہے وہ پچیس کلو کھائے گا تو اس حساب سے آج کل جو سائلیج کا جو ریٹ ہے وہ بیس روپے کلو ہے تو پچیس درب بیس یہ پانچ سو روپے ہو گیا ہمارا چارہ سائلیج کا بندہ چھے کلو ڈالیں گے ہم تو آج کل جو ریٹ چر رہا ہے تقریبا میں نے چار ہزار کی حساب سے لگائے ہیں تو سو روپے فی کلو تو چھے کا بنا چھے سو روپے دوستو متفرق اخراجات فی دن وہ میں نے رکھے ہیں دو سو روپے اس کے اندر آپ کا کوئی فارم کے اوپر کوئی چھوٹے موٹے جو اخراجات ہو جاتے ہیں بعض دفعہ عدویات وغیرہ کا تو فی دن کا وہ میں نے دو سو روپے لگایا ہے دوستو اس کے بعد ٹوٹل خرچہ فی دن یہ بنتا ہے تیرہ سو روپے اور دودھ منافع دودھ آمدن جو فی دن کی ہے ایک دن کا فارم پر ایک گائے کا وہ دوستو بیس لیٹر دودھ باری یہ گائے ہے تو ایک سو بیس روپے جو لیٹر اس کا ریٹ ہے تو اس حساب سے چوبی سو روپے یہ بنتا ہے دوستو اس کے بعد ٹوٹل منافع فی دن وہ ہم نکال لیں گے تو آمدن جو ہے وہ ہماری چوبی سو ہے خرچہ ہمارا تیرہ سو ہے تو اس میں سے آمدن میں سے ہم خرچہ نکالیں گے تو گیارہ سو روپے ہے ہمیں یومیاں جو ہے وہ پرافٹ ہو رہا ہے تو اس حساب سے ہم دوستو لگائیں گے کہ نو مہینے میں دودھ کا پرافٹ کیا ہے دودھ منافع کیا ہے تو دوستو اس کے لیے ہم کریں گے کہ گیارہ سو پلس سوری ضرب تیس اور ضرب نو تو یہ بن گیا ٹوٹل دو لاکھ ستانوے ہزار پہ یعنی ایک گائے سے ہمیں سلانہ جو ہے ایک گائے سے ہمیں نو ماہ کے اندر دو لاکھ ستانوے ہزار پہ ہم اس سے کما سکتے ہیں دوستو اس کے بعد اگلہ ہے بی کٹیگری یعنی دسوہ مہینہ اور اس مہینے کے اندر دودھ کی جو ایورج ہوگی وہ دس کلو ہوگی اور دوستو اس کے بعد اب اس مہینے کے اخراجات کیا ہوں گے خرچہ فی دن چارہ سائلج یہ پانچ سو روپے خرچہ ہوگا ونڈا تین کلو کر دیں گے تین سو روپے خرچہ ہوگیا متفرق اخراجات فی دن وہ دو سو روپے ہیں ٹوٹل خرچہ فی دن ایک ہزار روپے دودھ آمدن فی دن وہ بارہ سو روپے ہوگیا اور اس کے بعد ٹوٹل منافع فی دن تو وہ دو سو روپے ہو گیا تو دوستو اس حساب سے ایک مہینے کا منافع جو ہے یعنی جو گائے کا دسوہ مہینہ ہے وہ ہے چھ ہزار روپے دوستو اس کے بعد ہے سی کٹیگری یعنی آخری دو مہینے ڈرائی پیریٹ جب اس مہینے میں دودھ جانور کا خوشک ہوگا تو دوستو اس مہینے کے اندر صرف اخراجات ہی ہوں گے منافع پرافٹ کچھ نہیں ہوگا تو دوستو اخراجات کی صورت کچھ اس طرح سے ہوگی کہ متفرق اخراجات دو سو ونڈا دو سو اور سائلت جو ہے وہ پوائنسو روپے تو اس حساب سے یومیاں جو خرچہ ہے آخری دو ماہ کا وہ نو سو روپے ہیں تو ٹوٹل دو ماہ کے اخراجات بنیں گے دوستو وہ چبون ہزار روپے دوستو اس کے بعد اگلے سوئے کے شروع تک ہمارا منافع کتنا ہوا تو وہ ہم نکالنے کے لیے اس کا یہ فارمولہ لگائیں گے کہ اے کٹیگری پلاس بی کٹیگری مائنس سی کٹیگری یعنی ہمیں جو پہلے نو ماہ کا پرافٹ تھا دو ہزار ستانوے ہزار اور بی کٹیگری یعنی دسوہ مہینہ اس میں ہمارا تھا چھ ہزار ہم ان دونوں کو جمع کر لیں گے اور جو ہمارا سی کٹیگری ڈرائی پیریڈ ہے اس میں سے ہم اس کو مائنس کر دیں گے تو ہمارا نو مہینہ اور دسوہ مہینے کا جو ٹوٹل دودھ کا منافع بنا تھا وہ بنے تین لاکھ تین ہزار رفے اور ہمارا جو آخری دو پیریڈ ہیں اس میں ڈرائی پیریڈ وہ دو ماہ کا خرچہ جو ہمارا بنتا ہے چون ہزار تو ہم نے تین لاکھ تین ہزار میں سے چون ہزار رفے نکال دیئے تو یہ ہمارا بنتا ہے جی دو لاکھ انچاس ہزار رفے اگر ہم اس کا مہانہ نکالیں گے تو دو لاکھ انچاس ہزار کو ہم بارہ پر تقسیم کر دیں گے تو ہمارا منافع فی گائے جو ہے یومیا وہ بنے گا جی بیس ہزار سات سو پچاس روپے دوستو اب اسی حساب سے جب ہمارے پاس ایک جانور کا یومیا منافع پرافٹ نکل آیا ہے تو اب ہم اس حساب سے پانچ گائے ہیں دس گائے ہیں بیس گائے ہیں تو ہم دوسرے بھی نکال سکتے ہیں تو دوستو ہمارے پاس پانچ گائے ہیں تو اور یومیا ایک گائے کا پرافٹ جو ہے وہ بیس ہزار سات سو پچاس ہو تو ہم ضرب کریں گے پانچ کے ساتھ تو یہ بنے گا ایک لاکھ تین ہزار سات سو پچاس روپے دوستو اگر ہمارے پاس دس گائے ہیں تو ہمارا پرافٹ بنے گا دو لاکھ سات ہزار پانچ سو روپے اور اگر ہمارے پاس بیس جانور ہیں تو ہمارا مہانہ پرافٹ بنے گا چار لاکھ پنترہ ہزار روپے اور اگر ہمارے پاس پچاس جانور ہیں تو ہمارا مہانہ پرافٹ بنے گا دس لاکھ سنتیس ہزار پانچ سو روپے اور یہ فیزیبیلٹی رپورٹ ہے اور اس فیزیبلٹی رپورٹ کے اندر میں نے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کے اندر مزدور کی جو عجرت ہے وہ اس کو شامل نہیں کیا دوستو جو ورکر ہے کام کرنے والا اس کی میں نے یہاں پر نہیں لگائی اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ اس کے اندر جو ایک گائے کیا جو بچڑا ہے میل یا فی میل میں نے اس کا بھی پرافٹ نہیں ڈالا وہ اس لیے نہیں ڈالا کہ اگر ہمارا سلانہ جو ورکر کا جتنی بھی تنخواہ بنتی ہے وہ تقریبا ہمارے اس جانور کے ایک سے ہی نکل آئے گی سلانہ جتنے کا وہ ہوگا لیکن ہم ذار سے بات ہے ایک گائے کے لیے ایک ملازم تو نہیں رکھیں گے ہم رکھیں گے پانچ کم سے کم پانچ جانور اور اس کے لیے ہم رکھیں گے ایک مزدور جس کی تنخواہ کم از کم بیس ہزار پہ ہوگی تو بیس ہزار پہ کے حساب سے آپ لگا لیں کہ وہ سلانہ اس کا کتنا بنتا ہے اور پانچ گائے کے جو میل یا فی میل ہیں اور ان کا سال کے اندر کتنا بنتا ہے تو اس لیے میں نے اس کو نکالا ہی نہیں ہے یہ صافی میں نے دودھ کا حساب کیا ہے کہ دودھ کے جو اخراجات ہیں اس کے ساتھ آپ لوگ اپنا فارم کیسے مینج کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی فیزیبیلٹی رپورٹ امید یہ ہے کہ آپ کو یہ فیزیبیلٹی رپورٹ پسند آئی ہوگی اور دوستو میں نے ایک چیز آپ کو بتائی تھی کہ آپ لوگ اس سے کیسے کما سکتے ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ایک گائے کا یہ میں نے اخراجات منافع آمدن ہر چیز آپ کے سامنے بالکل کلکولیشن کر کے رکھ دی ہے تاکہ آپ لوگ اپنے اس فارم کے اوپر بورا حساب کتاب کر سکیں اور جتنے آپ کے گائیں ہیں جانور ہیں آپ اس حساب سے اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں آپ کا جو وہ سارا طریقہ کار نکل آئے گا دوستو اب کچھ لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ اتنا پرافٹ ہوتا نہیں ہے یہ کاغذ اور لفظی فگرز ہیں ان کو ایسے بنا دیا جاتا ہے تو دوستو میں آپ سے پھر بھی یہ کہوں گا چلیں مان لیں کہ اگر پانچ جانور ہیں ہمارا ایک لاکھ پرافٹ نہیں ہوگا تو ہم اس کو نوے ہزار کر لیں مزید اوپر والا تیرہ ہزار پیہ ہم اس میں سے نکال دیتے ہیں تو نوے ہزار پیہ بھی پانچ گائے سے پرافٹ کم نہیں ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ساری فیزی بیریٹی رپورٹ سمجھ آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کیجئے کومنٹس کیجئے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ